ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ بیان القرآن کا سیگمنٹ ہے ہمارا لیکن آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجو تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ بجائے اس کے کہ آج بیان کیا جائے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیوں نہ کی جائے تو یہ ہمیں نے ریکویسٹ کر کے جو ہمارے سناخوان تھے ان کو نیچے بلایا اور اب ہم آپ کو اللہ کے نبی کی تعریف میں کچھ اشعار سنائیں گے جی محسن بھائی لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلد کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلد کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گمبد خزراء اپنا سب کچھ گمبد خزراء کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبد خزراء کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گمبد خزراء مولا یا صلی و صلی و صلی و دائماً اپنا سب کچھ گمبد خزراء رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلی رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلی ہوا الحبیب اللہ ترجع شفاق ہو اسی محبوب سے بابستہ امید شفاعت ہے بکل حول من اللہ والی مقتحیمی کہ ہر حمت شکن مشکل میں جس نے داستگیری کی مولا یا صلی و صلیم تائیمان ابداً على حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی اے شہل شاہ مدینہ صلاة و سلام 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 میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا اے شہل شاہ مدینہ صلاة و سلام مولا یا صلی و صلیم تائیمان ابداً على حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی کاف گے سوہا دہن یا عبروا کے عین ساتھ کاف گے سوہا دہن یا عبروا کے عین ساتھ کاف گا یا عین ساتھ ان کا آگ چہرہ نور کا مولا یا صلی و صلیم تائیمان ابداً على حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی صلیم اللہ علی محمد صلیم اللہ علیہ وسلم صلیم اللہ علیہ وسلم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کی بات جو ہے مرتبہ صلی علا کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخار عمت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہیں شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی مولا یا صلی و صلیم تائیمان آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کل لیمی ایک بریک کے بعد پھر آزت ہوں موسیقی 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 اچھا جی سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں ہم نے فسی الدین سوروردی صاحب سے نات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننی ہے لیکن اس سے پہلے یہ نتائج کا اعلان کر دیتے ہیں آپ کی ہی ووٹس کی بنیاد تو پہلے درہ ہمارے کمیرمنٹ صاحب اگر دونوں دکھا سکیں ایک وقت میں پھر ہم ایک اکر کے ووٹنگ کروالیں گے دونوں دکھا دیں ہماری آردینس کو چکن پلاو جو بنایا گیا ہے دونوں چکن پلاو دکھائے رہے ہیں اچھا جانا اب میں رکھ رہا ہوں ہاتھ پہلے جن کے خیال میں یہ یہ چکن پلاو بہت اچھا پریزنٹیشن کی ساتھ بنا گیا ہے وہ تعلیم بجھا جائیں یہ چلیں اور اب دکھائیے بھائی دوسرا دکھائیے اور اب جن کے خیال میں یہ برابر کی تعلیم بجھ گئی ہیں اب آپ کی ناد کا سیگمنٹ ہے جلدی سے آکے بتا جیے کہ آپ کسی کو نہیں بتا آپ بتائیے کون سا والا آپ کو اچھا لگ رہے ہیں تعلقات بنا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں یہ والا بہتر ہے یہ والا بہتر ہے ہوا چلیں فسی بھائی جیسے انہوں نے کہا فسی انکل میں جانتی ہوں ان کو میری بات کرنا ہے میری بات کرنا ہے وہاں پڑچی لگوانا شروع کر دی جی تو فسی انکل سارے کام شریعت کے دوران ہی ہوں گی یہ آپ کی بڑی فین ہے جی وہ سلام کر رہے ہیں آپ فسی بھائی آپ کی بڑی فین ہے چلیں آپ تو بینر کارار دی دی ہے تاریف نہیں بھی کریں گے آپ کو اس ایشو نہیں آپ تو زیر گئے ہیں ان کو تو نہیں پتا اس میں سے پلاو آپ کا کون سا ہے مجھے مجھے کچھ نہیں پتا کس نے کس نے کہا مجھے صحیح صحیح بھائی آپ نے کس والے کو کہا ہے میں نے اس والے کو کہا ہے جو کہ ہیں ان کا آپ کے لیے گاوہ نیشنل کی جانب سے ایک اون ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو رنر اپ کے لیے ہائر آئرن ہیں اور تمام شرکہ کے لیے میزان کے گفٹ ہیمپرز ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جناب ان تک ان کے ارام پہنچائیے وغیر کسی وقت کو ہم ضائع کیے چاہتے ہیں کہ فسیح بھائی سے کچھ سنیں کہ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد اسیاں کی معافی کا یہ آسان عمل ہے تم صبح و شام چوما کرو اسم محمد سبحان اللہ خیال اللہ بے کلی مٹ گئی مل گیا ایک سکو میرے لب پہ جو ذکر حبیب آ گیا ایک نگاہِ کرم سے شفا ہو گئی میری بالی پہ میرا تبیب آ گیا جذبہِ عشق ہر لہزہ بڑھتا گیا عشقِ علفت برسنے لگے چشم سے دھڑکنِ دل کی زوروں پہ ہوتی گئی روزہِ پاک جو جو قریب آ گیا دھڑکنِ دل کی زوروں قلب میں جگ سے وہ جگ مگا آنے لگے عرشِ تک اس کے انوار جانے لگے چرخ پر مہر و ماں رشق کھانے لگے کس بلندی پہ میرا نصیب آ گیا نات پڑھنے جو آیا ریاضِ حضی بجد کرتا ہوا محفلِ نات میں غلو ہوا بوسطانِ رسالت کا ایک چہ چاہتا ہوا اندلی با گیا ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے اب دربدری ہے نہ غریب الوطنی ہے وہ شام میں حرم جیسے منعور ہے مدینہ وہ شام میں حرم جیسے منعور ہے مدینہ کعبے کی قسم رونقِ کعبہ بھی وہی ہے کعبے کی قسم رونقِ کعبہ بھی وہی ہے اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آکے خریدار اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آکے خریدار یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی نائت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گولے خدس کی پاتیاں پتلی پتلی گولے خدس کی پاتیاں ان لوگوں کی نازاکت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں ہی نائت پہ لاکھوں سلام سیدہ کہہیدہ تاہیدہ سیدہ 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 تاہیدہ 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 سیدہ فاطمہ جانِ احمد کی راہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمر بزوے حیدائت پیلا خو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمر بزوے حیدائت پیلا خو سلام یا الٰہی وستا آلِ رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ایک وقت میں کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوتے ہیں موسیقی ہر پل یہ سوچ کے آگے کیا ہوگا چانک پتہ لگا ٹی وی ہو گئی ٹی وی ہو گئی تھی ٹی وی کے بعد پھرپڑوں میں کمزوری ہو گئی اس کے بعد میں کوئی ایسا کام نہیں برسن چا کیا ہم ان آنکھوں کے آنسو پہنچ کر انہیں خوشیہ نہیں دے سکتے آئیے ان کے لئے کچھ کریں میرے میاں کو پانچ مہینے پہلے کینسر ہو گئے ان کو بہت درد ہوا تھا تو ہم لوگوں نے ایسے ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو ان لوگوں نے گوش نکالا موں کا گوش نکالا اس کے بعد تو یہ سراخی ہونا شروع ہو گیا تو یہ تب بہت بڑا ہو گیا پوری ایک سیڈ ختم ہو گئی یہاں تک کہ اندر کے دان تک نکل آئے چھوٹے ہرے بچے ہیں مکان میرا کرایہ کا ہے کھانے دینے سے ہوں گے بہت زیادر بیٹھا ہوں گے ان کی نوکری نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کھانے پینے کی کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے کھانے مہینے ہو گئے ہم لوگ نے مکان کا کرایہ بھی نہیں دیا راشن کے پیسے بھی ہمارے دکان کے دینے والے ہیں وہ لوگ بزائر ہے وہ تو مانگیں گے اب کان سے انسان کرے یہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے آنکھا 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 خرچہ آ رہا ہے تو ہم نے گریب ہوئے کہ ہم تو یہ فرمی نہیں کر سکتے ہمارا ہی مہربانی ہماری مدد کی جائے تاکہ میں آپ نے کچھوں کو دوارہ سکھو سکھیل سکتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی یہ ہمارا نیکی کا سیگمنٹ اور ابھی آپ نے ہمارے جو دو حضرات جن کو آج ہم نے مدو کیا ہے دو دو فیملیز ہیں ان کے بارے میں آپ نے چھوٹا سا کلپ دیکھا میرے ساتھ شریف فرما ہے بھائی محمد رفیق صاحب ان کو تربیکلوسز یعنی ٹی بی کا مرض ہے جس کی وجہ سے ان کے پھے پھڑے کمزور ہو چکے ہیں سانس لینے میں مسئلہ ہے صدر میں سٹال لگاتے تھے لیکن تکلیف کی اور بیماری کی وجہ سے اب وہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے گھر کی ہر علاج کروانے والی چیز جس سے آپ اگر کوئی چھوٹا سا لیمپ ہو یا کوئی چھوٹا سا فریج ہو یا کمرے میں کوئی ٹیبل فین ہو کچھ ہو سب بک گیا ہے ان کے علاج پر رفیق بھائی ذرا ہمیں بتاؤ یہ بیماری آپ کو کب ہوئی قریب سے میرے کو ٹی وی بھی ہو کب ہوئی یہ میرے کو تین سال پہلے تین سال پہلے کیسے کیا آپ کو پتا چلا یہ نہیں صدر پہ بیٹھتا تھا وہاں ایسے دھوان وغیرہ مجھے پکڑا جی تو وہ اس کے بعد میرے کو پہلے شوگر ہوئی تھی بیلیڈ پیشر وغیرہ تھا ٹھیک تو اس کے بعد پہ یہ ٹی وی ہو گئی اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس وہ گرہ پھر ٹی وی کے علاج کے بعد پورا کورس کرنے کے بعد پھر میں دوبارہ گیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے فیبرے بلکل کمزور ہو گئے آپ پانچ کلو کا وزن بھی آپ نے اٹھا سکتا ہے اتھوٹا میرے وہ شوگر پڑنے سے بیلیڈ آتا تھا موں سے اور وہ بیماری کے بعد پھر اور زیادہ آنے لگا پھر میں گیا کچھ کامنے گرست پھر اس کے بیگم ہے میری بیگم ہے اچھا بہن یہ بتاؤ گھر میں کی چیزیں بیشنی پڑی ان کے علاج کے لیے قریب سے بولا جایر چی بات ہے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے کسی نے کہا یہاں علاج کرو وہاں کرو میرے اپنا زیور ہر چیز تقریبا گھر کی بھی زیور بھی بگ گیا زیور اور گھر کا کیا کیا کچھ بکا ہے گھر کے ملک میں بہت کچھ بھیج دیا انہی کی علاج کے لیے اب یہ ہو گیا ہے کہ ان کے پیپڑے ایسے ہو گئے زیادہ اٹھاتے ہیں کچھ کرتے ہیں خون ایسا آتا ہے پیسیز کی ساپ سے آتا ہے بگیا کوئی کارتے ہیں پیس نہیں ہوتے اس طرح کی پیس آتے ہیں اچھا اتنے بڑے پیس آتے ہیں آپ کا بچہ ہے کوئی جی میرے بیٹا ہے وہ بھی میٹر کے امتحان دے رہا ہے بس گھر کے ملک یہ یہ پرش کرائے کا مکان ہے کوئی روزگار ایسا نہیں کیا کرایا ہے کرایا تھا ہمارا ہمارا چھے سو روپے ہم تو کہ رہتے ہیں تھٹھٹ فلور پہ چھے ہزار ہے تھٹھٹ فلور پہ رہتے ہیں کرائے مکان بھی ایسا ہے کہ تین منزلہ ہے ڈاکٹرنگ کو مجھنا کرا کہ اوپر زیادہ چاڑھنے نہیں اب مجبوراً ہمیں رہنا پڑھ رہا ہوں کوئی ایسا مکان نہیں کی نیچے کا مکان نہیں وہ لے نہیں سکتے ان کے آپ کے علاج پر کتنا روزانہ کیا خرچہ آتا ہے کس طرح کچھ حساب لگایا ہے علاج صاحب کیا دوائے میڈیسن جو کھاتا ہوں وہ تقریباً آپ کے سمجھے سو روپے کی روز کھاتا ہے سو روپے کی میڈیسن روز کھاتا ہے وہ بھی سمجھ کے کھاتا ہوں آپ یہ بتاؤ کام تو کچھ بیٹھ کے اگر روزگار ہو جائے کیا؟ جیسے حل کا بلکہ جیسے میں صدر پر لگا تھا تو وہاں پر مختلف میکٹر نہیں اٹھنس دے اب دوسرا جو گھر کے پاس ہی کوئی ایسے ہو کہ بچوں کی چیزیں بتانا پڑے گا آپ کو لوگوں کو ایسے کیا ہو بچوں کی چیزیں جو بیچتے ہیں جیسے وہ ہے ہو جائے گا اس میں گزار بسر گزار بسر ہو جائے یہی بس گزار گھر کا گزارا ہو جائے اس طرح پر سے ہو جائے گا کس آ رہا ہو جائے گا کتنا پیسہ چاہیے تقریباً اس کے لئے جیسے بھی ہو پچاس ساٹھ ہزار روپے پچاس ساٹھ ہزار روپے جی ایک کالر ہے بسیم جی سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اچھے یہ ویسے یہ میرے عزیز دوست کال راپ ہو گئی ہے کوئی بات نہیں یہ جو آپ ابھی ہماری بہن نے ایسے چلتے چلتے اثر راہ کیا دیا نا کہ چیزیں گھر کی ہم نے بیچیں میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں بسیم کیونکہ جب ہمارے اوپر حالات آئے موسیقی چھوڑنے کے بعد تو ہم نے گھر کی چیزیں بیچیں یہ گھر کی چیزیں بیچنا جو ہے یہ ایک اتنا بڑا اتنی ذہنی عذیت کی چیز ہے جس اپنی قسم پرسی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی بیبسی کا جو احساس اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر ہوتا ہے نا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا اللہ پاک اس سے سب کی حفاظت کرے اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے زبائی کی مدد کرئے اس کو اس وقت اپنے علاج اور ایک نیا روزگار شروع کرنے کے لیے صرف پچاس ہزار روپے کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کوئی ایک بھائی فون کر کے یہ کہے کہ یہ پچاس ہزار روپے میں اپنے اس بھائی کو دوں گا ویسے اللہ کی طرف سے پچاس کے دس گناہ ملیں گے رمضان میں اس کو ستر سے ضرب دیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی آپ کی آواز آرہی ہے بولی اسلام علیکم شام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی بات کر رہے ہیں جی بول رہا ہوں میرے بھائی میں جنیدرس کر رہا ہوں جنید بھائی منیر وان بات کر رہا ہوں جی جی میرے پیارے کیسے آپ خیریت سے ہیں جزاک اللہ جی خیر نالو جی 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 بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ اور آپ کے پیچھے نظر آ رہے تھے وہ کھوکا لے جی جی ان کے لئے بھی پتی ازار دینا چاہ رہا ہوں بہت بہت شکریہ جی وسیم بہت شکریہ جناب بہت نوازش اور آپ کی کہہ رہے تھے کہ ان کو کم از کم اگر پچاس ساڑھا دار روپے مل جائیں جنیل بھائی آپ کہہ رہے تھے وسیم بھائی ایک فیملی نے ان دونوں کے لیے رمضان کے آخر تک روزانہ ان دونوں کے لیے پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا اللہ آپ کو پشرت ہوں الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں یہ غزالہ صاحبہ ہیں یہ ان کے شوہر ہیں ان کے شوہر کو موں کا کینسر ہے پانچ ماہ سے یہ بڑی دوہری تکلیف ہے ایک تظاہر ہے کینسر کتنا زیادہ موزی مرض ہے یہ جاننے کے لیے کوئی آپ کو ڈاکٹر ہونے کی بھی ضرورت نہیں اتنا زیادہ اس کے جو امراض اس کا جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ واضح ہیں کہ اگر انسان جانتے ہیں اپنے جو موں کا کینسر کہ جس کوئی بھی ایسا مرض کہ اس کی وجہ سے آپ کی شکل و صورت پر بھی اس کے اثرات واضح طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں وہ دگنی تکلیف ہوتی ہیں چاہے لوگ آپ کو حیرت سے دیکھیں افسوس سے دیکھیں یا حقارت سے دیکھیں یہ سب بہت تکلیف دے ہوتا ہے چاہے رحم دلی سے ہی کیوں نہ دیکھ رہے ہوں حقارت سے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے چاہے رحم سے ہی دیکھ رہا ہوں وہ فیلنگ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ میں دنیا کے سامنے سے قابل رحم بنا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی لوگوں کا محتاج بنا ہوا ہوں ان کا اب اس وقت کو یہ کمانے والا نہیں ہے مو کا ان کو کینسر ہے اور آپ بتائیے گا کہ آپ بات کر سکتے ہیں ہمیں کچھ بھی بات نہیں کر سکتے ہیں آپ مائک ذرا کریک لجے گا آپ بات کیجئے گا کتنے عرصے ذہن کو یہ کینسر میں ایک سال ہو رہا ہے اچھا اور یہ کیا ہوا تھا کس طرح شروع ہوا تھا کیا ہوا تھا بس یہ مو بند ہوا تھا ان کا مو بند کھانے کے لیے بھی نہیں کھلتا تھا اچھا پھر اچانک درد ہونا شروع ہوگی دو تین میرے ہوتی لیے ایسے ڈاکٹر سے دوائی دیتے رہے ہم نہیں آرہا پھر ہم لوگ نے وہ ایکسرا کروایا تو پتا چلا کہ ان کو کینسر اب یہ کچھ کھا سکتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کھا سکتے سب جوس پیتے کا مو نی کھلتا بھی پورا کچھ کھانے کیوں نہیں مو نی کھلتا ان کا آپ نے دکھایا ہے ڈاکٹرز وغیرہ ڈاکٹر کو دکھایا ہے وہ لوگ پانچ لاک روپے امام آنگ رہے ماشا ہو جائے گا علاج انشاءاللہ کہہ رہے ہو جائے گا علاج ہوگا پھر سرجری کریں گے آپ کی آنکھوں میں جو آسو ہیں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا بہت جلد آپ کی آسو انشاءاللہ خوشی کے آسو بنیں گے میں اس سے پہلے کہ ان سے مزید بات کروں میں یہ چاہوں گا یہ ہمارا بھائی جو کہ اس وقت ایسی عجیب و غریب تکلیف میں مبتلا ہے جس کا وہ اظہار بھی اپنے موزے نہیں کر سکتا اور ابھی انہوں نے اپنا بہت اپنا چہرے کا ایک حصہ چھپایا ہوا ہے اس نے کہ وہاں سے مستقل پانی کا رساؤں ہوتا رہتا ہے ہم گزارش کریں گے ان کے لئے پانچ لاکھ روپے کی امداد کی ضرورت ہے میں وقت ضائع کی بغیر کال کی جانب جاتا ہوں پھر ان سے بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم کون بات کر رہی ہے مہن کہاں سے مرسیس فرزانہ بول رہی ہوں جی مرسیس فرزانہ صاحب کیا کہیے گا جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں میں یہ جو آپ کینسر پیشنٹ بکھا رہے ہیں مین کے لئے 50,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں 50,000 جزاکاللہ بہت شکریہ فرزانہ صاحب بہت نوازی 25,000 روپے سے پہلے ہو گئے 50,000 روپے یہ 5,000 روپے روزانہ کا مراد بھی تقریباً 60,000 روپے تقریباً 60,000 روپے چونکہ ابھی رمضان کے 17,18 دن تقریباً باقی ہیں تو بہت آرام سے انشاءاللہ سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک کا امان ہو گیا ہے ہمیں پانس لاکھ روپے کی ضرورت ہے اپنے اس بھائی کا جو کہ اس وقت مو کے کینسر میں مقتلہ ہے اس کا علاج کروانے کے لئے اس کے علاوہ ان کا راشن کا مسئلہ ہے کیونکہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے جو گھر کے واحد کا فیرن کا ہی تو خاجہ غریب نواز ویلفر ٹرس کی جانب سے انشاءاللہ کم سے کم تین ماہ کا راشن تو انشاءاللہ ہم ارینج کر لیں گے ابتدائی طور پر تین ماہ کا راشن کر لیں گے ابھی ان کا چھوٹی موٹی کسی بھی سطح پر آپ علاج کروا رہے ہیں یا ابھی بالکل بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کا نہیں کرایا ہی نہیں ہوتا جانے کا ایک ہزار روپیہ لگتا ہے کرایا ہوسپیٹل جانے کا گھر دور ہے کرایا نہیں ہوتا اس لیے نہیں جا رہے اچھا میں علاج کا پوچھنا وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے کرایا کے پیسے نہیں ہے تو پھر علاج بہت آگے کی بات ہے بہت بدور کی بات ہے تو ابھی میرے دل میں یہ آتی ہے وسیم کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیماری اللہ فرماتے ہیں یہ میری نعمت ہے اللہ فرماتے ہیں بیماری میری نعمت ہے تم اللہ سے یہ کہیں یا اللہ یہ تیری نعمت تو ہے لیکن یہ تیری ایسی نعمت ہے جس کا ہم جو ہمارے لئے سہنہ مشکل ہے کیونکہ بیمار بیمار کی ایک دن کی بیماری کی ویسے اس کو ایک سال کی بے ریا عبادت کا ثواب ملتا ہے ٹھیک یہ حضرات اپنے زبان پر کچھ شکوے کے جملے بھی نہیں لے کر آتے ہیں میں دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا یہ موقع ہے رمضان کے اندر اللہ ہماری اچھا یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں میرے دوست آپ کچھ ایسا کچھ استعمال تو نہیں کیا کچھ ایسی چیز کھائی تو نہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی ہو ہے میری بھین کچھ بھی نہیں ایسے کیسے ہوا ایک دم سے ہوا یہ جی بھی کہہ رہا کچھ نہیں کھایا تھا تو پھر کیسے ہوا کیسے یہ کیسے پتا چلا بس یہ جبڑا بند ہو گیا جبڑا بند ہو گیا تھا ان کا یہ کتنے سال کتنے سال سے پہلے کی بات ہے ایک سال تقریب ایک سال ہو گئے اطspace یہ ان کا بیٹا ہے اتنے پیارے بچے اور اتنے پیارے پیارے بچے اللہ نظر سکول نہیں پڑتا ہے سکول پڑھنے کا مسئلہ تو انشاءاللہ حل کیا جاتا ہے انشاءاللہ ہم یہ کرتے ہیں کہ میں یہ گزارش کروں گا کہ امریکن سکول فانڈیشن کا سکولرشپ پروگرام ہے ہمارے پاس میں ان سے گزارش کروں گا کہ میں آپ کے بہاپ پر آپ سے مطلب اونیری آپ سے اجازت دے رہا ہوں کہ آپ یہ ضرور ہمیں اسے تعاون کی دیئے کہ کم سے کم ہم ان کا جو تعلیم کے اخراجات ہیں وہ اس ایک بچے کے اگر تمام تر آپ اٹھا لیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے تو ہم انشاءاللہ امریکن سکول فانڈیشن کا جو سکولرشپ پروگرام ہے اس کے تحت اس کی تعلیم کے لئے تمام اخراجات اٹھا لیں گے انشاءاللہ اور یہ سکول تو جا سکیے گا تو آپ کا یہ شکوہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ سکول نہیں پڑھ سکتا اسی میں کال لے رہتے ہیں جی السلام علیکم والیکم والیکم السلام جی میرے بھائی جی جی فرمائیے جی جی بھائی خیریت سے ہیں الحمدللہ جی ارے واہ واہ ایک ہزار ریال کا جزاک اللہ ابھی مجھے بتائیے کہ اب جب یہ کچھ کھا نہیں سکتے صرف پیتے ہیں بہت نواز ہے بہت نواز ہے یہ ایک کال دے خدا نے آپ کے لئے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایک کال بھی لے گئے جی السلام علیکم بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم جی جوہر صاحب میں رزوان بول رہا ہوں ابودابی تھے جی جی رزوان صاحب میں یہ کینسر والا جو پیشن آف کے ساتھ بیٹھا ہے میں اس کا سارا خرچہ برداشت کرنے کے لئے جا رہا ہوں انشاءاللہ ارے واہ جزاک اللہ جزاک اللہ سنائے آپ نے واہ الحمدللہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں کون سا بات کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہمارے کنٹرول نے لائن لے دی ہے وہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں الحمدللہ چلے تھی آپ خوش ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے الحمدللہ دیکھیں ایک رحمت کا فرشتہ بنا کر مدد کا فرشتہ بنا کر بھیجائے آپ کے پاس مال کا صحیح استعمال مال کا صحیح استعمال اور انشاءاللہ بہت جلد بلکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جلد جلد اسی جی 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 کہ اسی اسی ماہ مبارک میں انشاءاللہ جی سنسلہ علاج کا بھی انشاءاللہ آپ کے شروع کریں گے اور ہمارے اس بندہ خدا نے اس دوست نے جو فون کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا سارے کا سارا خرچہ میں ایک بار پھر چاہوں گا کہ بہت ساری ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ ضرور ان کے لئے تو اب انشاءاللہ یہ امریکن سکول فونڈیشن کی جانے سے اس کو آپ بھیجی سکول اور ان کا انشاءاللہ علاج کا خرچہ اٹھائیے کیا کہیں گے میں یہیں کہوں گے کہ آپ سب کی بہت بہت مہربانی کہ آپ لوگ انہیں ہمارا ساتھ دیا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور یہ خواجہ غریب نواز ٹرس سے بھی الحمدللہ تین تین ماہ کے ان کے لئے راشن کا انتظام ہے اور میرے گھروں پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں ہم یہاں پر ایر وائی کی پوری ٹیم شان رمضان کی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا بہت شکریہ کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری اس کول پر ہمارے ان دونوں خاندانوں کی مدد و نصرت کی انشاءاللہ انشاءاللہ ان لوگوں کا علاج ہوگا اس پیسے سے ان کو اللہ صحت دے گا اور جیسے آپ اپنے گھروں پر آرام سے بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ یہ دونوں خاندان بھی اسی طرح سے ایک اچھی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ خوش ہے جناب بجن الحمدللہ جزاک اللہ ہماری یہی خواہش تھی یہی دعا تھی اس سیگمنٹ کے آغاز پر اس سیگمنٹ کے آغاز میں ان کے آنکھوں میں بہت آسو تے بہت بے وسی تھی اللہ تعالی نے راستہ بنایا ہے علاج کا خرچہ یہ صاحب اٹھائیں گے اس کی علاوہ جو پیسے آئیں وہ پھر ان کے گھر کے قرائے اور راشن مغیرہ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں میں بہت شکر گزاروں اپنے تمام تر کالرز کا اپنے تمام تر فیورز کا ہم ایک بریک کی جانب جاتے ہیں اور بریک کے بعد مشاءاللہ واپس آئیں گے ہمارے ان مہمانوں کے لیے شان کی جانب سے صوفی کی جانب سے فلک پریمیم سینکور شزان اور کوسر کی جانب سے ڈین پیک کی جانب سے فلک رائس کی جانب سے بہت سارے نامات ہیں یہ سب آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی شان رمضان میں سیگمنٹ ہے ہمارا لوہ قرآنی کچھ سوالات کچھ جوابات دھیر سارے انعامات سوالات پر بھی اور سوالات کے بغیر بھی آپ جائیے وہاں پر میں یہی سے سوال کر کے پھر آگے کی جانے پڑھوں گا پہلا سوال ہمارا کیو موبائل کا پاکستان کا نمبر ون برینڈ موبائل کیو موبائل اس کا ہے پہلا سوال ذرا ایک ماحول سوچیے ذرا ذرا سنیے گا آپ کے پاس ایک ماچس کی ڈبیا ہے ٹھیک ہے دی اس ماچس کی ڈبیا میں صرف ایک ہی تیلی ہے ٹھیک ہے دی آپ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر بالکل اندھیرہ ہے کمرے میں گھپ اندھیرہ ہے ایک لالٹین ہے ایک تیل کا چولہ ہے اور ایک گیس کا چولہ ہے ایک لالٹین ہے ایک تیل کا چولہ ہے ایک گیس کا چولہ ہے سب سے پہلے آپ کیا جلائیں گے بتائیں سب سے پہلے کیا جلانا چاہیے وہ ہسری ہے میں سمجھ گیا ان کو جواب پتا ہے آپ کو نہیں دوں گا بھائی آپ کو جواب پتا ہے ان کو دیں سب سے پہلے آپ مچس کی تیری جلائیں گے تاکہ آپ باقی چیزیں جلا سکیں کیوں موبائل دیجئے دیجئے زبردست ہتیار سازی کا سب سے بڑا کارخانہ عالم اسلام کے کس ملک میں واقع ہے ہتیار سازی کا سب سے بڑا کارخانہ عالم اسلام کے کس ملک میں واقع ہے کیوں موبائل کا ہے یہ اگلا سوال بتائیں جی کون بتائے گا ان کو پیچھے دیں مائک سب سے پیچھے بلکل اپنے پیچھے دیجئے گا مائک دیجئے ہاں جی بتائیے مائک قریب کر کے جواب دیجئے مائک دیں مائک دیں فرانس میں ہتیار سازی کا سب سے بڑا کارخانہ عالم اسلام کے کس ملک میں واقع ہے جواب کیا آیا سب ملکے کہیں اسلامی ملک ہے فرانس بتائیں آپ بتائیں آپ ہاں فیکٹری پاکستان ہتیار سازی کا سب سے بڑا کارخانہ عالم اسلام کے کس ملک میں واقع ہے وہ ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں موبائل دیجئے دیئے اور ان کے برابط میں سے بیٹھی تھی ان کو دیجئے جیڈوٹ کا ایک گفٹ ہیمپر اور جنہوں نے فرانس گا تو انہیں بھی دیجئے جیڈوٹ کا ایک گفٹ ہیمپر فرانس کو اسلامی ملک بنانے کی خواہش تعلیہ بجاتے ہیں آپ کی طرف آ رہا ہوں کیوں موبائل کیا ہے یہ سوال کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں کریں مکمل کریں شہر کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں کیوں موبائل سینے جی آپ خود اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں اس شیر کو مکمل کریں آپ خود اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں یہ تو بہت آسان شیر ہے ہونایں گے آپ کیوں موبائل کا سوال آپ خود ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں اگر ہم ارس کریں گے تو شکایت ہوگی ہم اگر ارس کریں گے تو شکایت ہوگی کیوں موبائل زبردست اچھا جی بریچ پاور کا ہے یہ سوال LBW سے کیا مراد ہے LBW آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ مشکل سوال ہوتے ہیں اس لئے ہم نے بالکل ہی آسان کر دی سوالا LBW بریچ پاور کا ہے یہ سوال ہا جی بتائیے لیک بیفور اسٹم LBW سے مراد ہے لیک بیفور اسٹم LBW ہوتے ہیں یہ کیا لیک بیفور اسٹم کیا سوال ہوتے ہیں جذبات میں کہتے ہیں میں جذبات میں این اے نام سے محروم کر دوں یا کیا نہیں نہیں کون ہے آپ کی کون ہے کوئی بھی نہیں ہے پھر پھڑوسن ہے پھڑوسن ہے میں آپ کے جذبے سے متاثر ہو کر پہلے انام آپ کو دوں گا بریچ پاور کا پھر انام آپ کو دوں گا یہ تو سوال بریچ پاور کا ہے لیک بیفور اسٹم LBW سے مراد ہے لیک بیفور اسٹم اللہ کہے آئی سی سی والے نہ سن رہے ہو ورنہ بے ہوش ہو جائیں گے چلیں آئی سی سی کا مطلب بتا دیں یار البیرا کا جوڑا یہ ایڈن روک کا جوڑا لے ہیں ایڈن روک کے تین چار جوڑے لے ہیں تاکہ جواب ہے ہا جی آئی سی سی سے مراد کیا بتائیں ان کو دیں ہا جی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی سے مراد ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ایڈن روک کا جوڑا لیں چلیں جناب برے سغیر میں قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے کس زبان میں ہوا تھا یہ بتائیں برے سغیر میں قرآن مجید کا ترجمہ سب سے پہلے کس زبان میں ہوا تھا بتائیں جناب فارسی زبان میں برے سغیر میں نہیں نہیں یہ انہیں دیجے جی ای آر وی ڈیجنل کا گفٹ ہے پر ہندی میں بھی نہیں ہاں سندھی میں برے صغیر میں سب سے پہلے ترجمہ ہوا تھا سندھی زبان میں ایڈن روک کا یہ جوڑا ہو گیا دیا آپ کا کالیاں والیوں میں تو بتائیے دنیا میں نمک کی سب سے بڑی کان کہاں واقع ہے اسلام آباد اسلام آباد میں اسلام آباد کے کونسے علاقے میں اسلام آباد کے پاس ہے اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں مجھے پاتا ہے مجھے پتا ہے یاد کرو کب کس نے بتایا تھا کہاں پڑا ہے تم نے میں نے پڑا ہے کہ اپنے کا ایک دو๋ بڑی ہے تجولوے تو بہت پکے چل رہے ہو کونفیڈنس دیکھیں میری پتہ ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں نہیں اب کون سا ہی کہہ رہا ہے تم سا ہی کہہ رہا ہے wynآ میں سا ہی کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہوگا اسلام آباد میں نہیں ہے بھائی لیکن کھیوڑا میں ضرور ہے دیجئے انہیں پریس پار کا یہ گفت نے Dion اسلام آباد میں واقعی نہیں ہے کاؤسر کے یہ گفت ایمبر پہلے پیچھے والوں کو پہلا حق پیچھے والوں کا ان کو دیجئے لائیے آپ بس میرے ساتھ سلیے یہ ان کو پہنچائیے بعد میں میں آگے والوں کو دوں گا تاکہ پیچھے والے میرے بھائی محروم نہ رہیں ان کو پہنچائیے پہلے ان کو پہنچائیں پھر آپ کو دوں گا یہ بات زبردر ہماری آرڈینس بہت ہی ریسپیکٹ فول بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے ہم انہیں انام دینے میں اپنی سعادت میں سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل اوپر والے آرام فرما رہے ہیں سوٹنیل اوپر والے بہت شکریہ بیٹا آپ یہ رکھئے میرا والنڈر آپ سے لے گا اور آپ کو انام دے گا ٹھیک ہے تھانکیو بیری مچ اچھا جی الجاہ پاؤ یار کا ذرا سا میرا اگر مائک بڑھا سکے تھوڑا سا پیچھ الجاہ پاؤ یار کا زلفے دراز میں یہ شیئر کریں مکمل کیوں موبائل کا سوال ہے بہت مشہور ہے اس کا دوسرا مصرا الجاہ پاؤ یار کا زلفے دراز میں بتائیں کوئی بتا دیں یار بہت مشہور ہے چلیں میں ہنٹ دیتا ہوں الجاہ پاؤ یار کا زلفے دراز میں لو آپ اپنے دام میں اب تو بتا دو ہاں فیاض آ گیا سیاد آ گیا پہلے فیاض کیوں کیا آپ نے فیاض نے سیاد ہی کہا فیاض تو نہیں کہا تھا لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا کیوں موبائل دینے ہیں تالیاں تو بجادے ہیں باقی لوگ اچھا جی دنیا میں سب سے زیادہ کونسی سبزی پیدا ہوتی ہے بتائیں کیوں موبائل کا اگلا سوال دنیا میں سب سے زیادہ کونسی سبزی پیدا ہوتی ہے بتائیے دنیا میں سب سے زیادہ آلو پیدا ہوتا ہے بجائیں تالیاں بجادے ہیں ان کے لئے چھیک ہے ایک بہت ہی مشہور ہے زمانہ کلام ہے ہمارے دوست دل فقار حسینی بھائیو کلام اکثر پڑھتے ہیں آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سلام اللہ علیہ وسلم سارے گلاب ریت پر یہ کن کا کلام بتا رہے گا بھی مجھے اس کلام کا شاعر کون ہے محمود بھے آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آپ نے تو بتانا ہی ہے داہر سی بات ہے آپ سے تو میں نے بہت کچھ اور بات نہیں پوچھنی ہے بریک میں ہا جی بتائیں کس کا شعر ہے یہ بتائیں شہزان کے گفٹ ہیمبر کا سوال ہے بتائیں میں آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں یہ تو سنا دو پہلے کس کا ہے آبا اقبال کا شعر سنا چاہتا ہوں پہلے یہ تو بتاؤ کس کا ہے یہ نہیں آتا ایک اندازن بتا دو اندازہ بھی نہیں ہے نہیں پتا تم نے مجھے دھوکہ دے کر کیوں گلا ہے آپ نے پاس شعر سنا چاہتا ہوں اچھا کیمری کی طرف دیکھ کے سنا دو شعر فرد قائم ربط ملہ سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں اس کا مطلب بھی بتاؤ ہم سب ایک ساتھ مل کے چلیں گے فرد قائم ربط ملت اس سے کیا مراد ہے اس سے مطلب جیسے دیکھو اب اس کو بھی شعر آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہے میں بھی سنو مطلب باتاؤ بھی اس کا مطلب جیسے ہم سب ایک ساتھ مل کے چلیں گے تب بھی آگے بڑھ سکتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے ملت کے رابطے سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں ہوتی ہے وہ بھی دریا میں ہوتی ہے تو اس کا بڑی اہمیت رہتی ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں لیجئے شہزان کا گفٹ ہیمپر تم نے مجھے دھوکے سے بلایا اور اب کہہ رہا کہ میں کیوں موبائل دے دوں دھوکہ دینے والوں کو نہیں جی بہت ساری تعلیہیں بجھا دیں ان کے لئے جلدی سے یہ نہ ہو کہ ہمارے والے ساتھی رہ جائیں ہمارے پیچھے کے ساتھیوں کے لئے دیجئے سپیٹ کا گفٹ ہیمپر ہے یہ آپ کے لئے آپ نے پیچھے پہنچایا اس لئے یہ آپ کے لئے ہے ہماری شاندار سی زبردست سی ڈسسپلنٹ سی آڈینس کے لئے یہ کرشی کا ہے یہ آپ کے لئے یہ ہے آپ کے لئے یہ میری باڈی بیلنگ کا سامان ہو جاتا ہے رودانہ اتنا سارا میں اٹھا اٹھا کے پہنچاتا ہوں یہ ڈین پیک کا ہے آپ کے لئے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں یہ ہے زینب پکنگ آئل آپ کے لئے پیچھے دیجئے جنا اور یہ پیچھے جنہوں نے پہنچایا ہے جنہوں نے پہنچایا ہے ان کو یونیورسل کا پنکھا چلے جی آپ کو بڑا ہے ناو اور مزید گفٹ ہیمپرز گا ہے ہمارے پاس یہ بچی جو ہے اس کے ہاتھ سے لیجئے یہ بڑا اچھا سا انہوں نے شان رمضان کو ہمارے لئے بنایا ہے آپ لال قلعہ ریسٹورنٹ جائیے اور یہ آپ کے لئے جلدی سے بس میں کیوں موبائل کا ایک سوال کرلوں یہاں کے لوگ نہ رہ جائیں موت کے فرشتے کا نام بتائیں ایک منٹ رہ گیا ہے میرے پاس موت کے فرشتے کا نام بتائیں مائک دین ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل کیوں موبائل تالیاں مجھا دے جی چلیں دلی کا لال قلعہ ارے واہ یہ دکھائی ہے جناب واہ 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 زبردست شان رمضان تینکیو برحمت یہ آپ کسی بل بورٹ سے کارڈ کے تو نہیں لائی ہیں اپنی بات ہے نا بلوا کر لائی ہیں کیوں موبائل ہو گیا دی آپ کا تالیاں بجا دیجئے واہ زبردست تالیاں تو بجا دیں ان کے لئے چلیں دی ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہمارا سیگمنٹ ہوگا اگلا شان علم کے جس میں ہمارے کنٹسٹنٹس ہوں گے کوئس کے اور ان سے بہت سارے سوالات ہیں اور اس پر بھی ڈھیر سارے انعامات ہیں شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی